اگر آپ کا شوق ہیں تو آجا ہوں شاگردی کوئی بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے علائدہ میں نمبر انشاءاللہ بنا لوں گا علائدہ ورسپ بنا لوں گا تو آپ انشاءاللہ وطالعہ کوری دنیا پر کونے کونے پر جوئی نہ آپ کسی کا بھی علاج کرا سکتے ہیں صرف اور صرف ناموں اور تصویر کے اوپر تو یہ عمل ضرور بھی ضرور آپ کر لیں جہاں پر بھی ہیں کہیں پر بھی ہیں اگر آپ کا شک ہے کہ ہمارا اوپر کسی نے کچھ کروائے ہیں یا ہمارا گھر میں کچھ ہیں تو دکان سے جو آپ لے رہے ہونا تو ان کو یہ نہ کہو کہ ہم عمل کے لئے لے رہے ہیں ویسے اگر آپ کو ہزار دو ہزار بھی ملے گا تو اگر آپ نے ان کو بولے کہ میں اس چیز کے لئے لے رہا ہوں تو پھر دس ہزار میں پڑے گا کہیں پر بھی بھی آپ ہونا تو ان کو نہ بولو کہ دوائی کے لئے لے رہا ہوں اس کو بولو بس جیسے مجھے بسند ہیں میرے شوک ہے اس لئے میں لے رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے یہ تجربہ آپ کر لیں اور تجربہ کرنے کے بعد کمنٹ ضرور بھی ضرور کریں اور اپنا رائے جو بھی آپ کا سوال ہوگا وہ بھی کمنٹ میں آپ کریں امید کرتا ہوں کہ سب بائی اور بہن خیجت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شانو سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے آج کس ویڈیو میں ایک مختصر عمل بتانے والے ہوں لیکن عمل آپ لوگوں نے کرنا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ سننا ہے صرف ایک چیز ہے اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لیائیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا میرے بھائیوں ایک ہے مرغہ اور ایک ہے مرغی کسی بھی قسم کا ہو کوئی بھی نسل ہو سستہ ہو مہنگہ ہو اس سے کوئی بھی پرک نہیں پڑتا ویڈیو کے دوران ایک ویڈیو میں چلاتا ہوں اور اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں بالکل سیم ٹو سیم اس طرح سپید ہونے چاہیے کہ ایک بال ہمارے جس طرح بال کالے ہوتے ہیں تو اس میں ایک پر بھی کالے نہ ہو ٹھیک ہے پیدائشی بلکل سپید ہوں اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لیائیں تو ان کے فوائد کیا ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو کیا کیا پتہ چلے گا ایک میرا استاز تھا ابھی باہر ملک میں ہیں دوبائی میں ہیں تو اس نے مجھے پہچان نہیں تھا اس نے مجھ سے کنٹک کیا کہ ہمارا گھر میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ پریشانی ہیں یہ پریشانی ہیں تو میں نے ان کو تو آواز سے پہچان لیا اور اس نے جو ڈی پی لگایا تھا ورسپ پر وہ میں نے دیکھ لیا تو میں پہچان چکا میں نے کہا کہ استازی میں آپ کا شاگرد ہوں آپ نے مجھے پہچان نہیں ہے اچھا کون سا شاگرد؟ مطلب تعرف کیا تعرف کرنے کے بعد وہ حیران ہو گیا کہ اللہ جلشانوں نے آپ کو اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا ہے کہ میں آپ کو استاز ہوں اور آپ کے ساتھ جوئی نہ کنٹک کرلوں مجھے تو اس چیز کا بلکل علم نہیں تھا تو میں نے ان کو استازی کو کہا کہ آپ اس طرح کر لیں کہ بلکل سپید مرغہ اپنے گھر میں لیائیں ان کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے جب ان نے بلکل وائٹ سپید مرغہ خریدہ اور گھر میں لائیں تو تیسرے دن وہ خود بخود مر گئی میں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں جادو ہیں جنات ہیں کوئی بھی اثر ہیں تو یہ زندہ نہیں بچے گی یہ بلکل زندہ نہیں بچے گی اور تیسرے دن پہلے دن بلکل ٹھیک ٹاک دوسری دن بیمار اور تیسری دن مر گئی اس نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت مرغیہ ہم نے پائی اب نے پالی تھی رکھی تھی ان کو کچھ نہیں ہوا لیکن جس طرح آپ نے بتایا اس طرح ہم لیائیں تو اب دوسرا وہ لیائیں دوسری کے ساتھ بھی اس طرح ہوا تو میں نے استازی کو کہا کہ میں انشاءاللہ و تعالی توڑ کرتا ہوں توڑ میں نے کیا اور توڑ کرنے کے بعد وہ دن اور آج کا دن ان کے گھر میں بلکل سپید مرگی ہیں ٹھیک ہے مرگا ہے مرگی نہیں مرگا مرگا مرگی نہیں سیئے تو الحمدللہ جس گھر میں سپید مرگا ہوگا اس گھر میں نہ جنات آئیں گے نہ شیاطوین آئیں گے اس گھر میں جادو نہیں ہی ہوگا اس گھر میں کسی بھی کسی بھی طرح خطرہ نہیں آسکتا ہے تو آپ لوگ بھی اگر کسی کو آپ ہزاروں لاکھوں دیتے ہیں صرف عساب کے لئے کہ ہمارا عساب لگائیں اس سے پہلے آپ بلکل وائٹ کلر کا سپید مرگا لائیں اور آپ نے گھر میں پالے اور رکھیں ان کے نشانی میں بتاتا ہوں اگر آپ ان کو گھر ملاتے ہیں تو شیاطوین اور جنات اس سے ڈر کے باگتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی اتنا پاورفل اور اتنا تیز ہوتے ہیں کہ مرگ ہی جوئے نہ مر جاتی ہیں اور دوسرا نشان اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اتنا طاقتور نہیں ہیں اور آپس میں جوئے نہ ایک برابر ہیں یا کم اور بیشتوڑب ہوتے ہیں تو مرگ کبھی کہیں باگے گی کہیں بگ کہیں پر باگے گی مطلب یا ان کے پیچھے باگے گی اگر وہ طاقتور ہے تو وہ اس کے پیچھے باگے گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تو دوڑتی ہیں دوڑتا ہے یہ مرگہ دوڑتا ہے دوڑتی نہیں ہے دوڑتا ہے لیکن کیوں دوڑتا ہے اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا تو یہ عمل ضرور بھی ضرور آپ کر لے جہاں پر بھی ہیں کہیں پر بھی ہیں اگر آپ کا شک ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کروائے ہیں یا ہمارے گھر میں کچھ ہیں تو دکان سے جو آپ لے رہے ہونا تو ان کو یہ نہ کہو کہ ہم عمل کے لیے لے رہے ہیں ویسے اگر آپ کو ہزار دو ہزار بھی ملے گا تو اگر آپ نے ان کو بولے کہ میں اس چیز کے لیے لے رہا ہوں تو پھر دس ہزار میں پڑے گا کہیں پر بھی بھی آپ ہونا تو ان کو نہ بولو کہ دوائی کے لیے رہا ہوں اس کو بولو بس بس مجھے بسند ہیں ٹھیک ہے میرے شوق ہے اس لیے میں لے رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے یہ تجربہ آپ کر لے اور تجربہ کرنے کے بعد کمنٹ ضرور بھی ضرور کریں اور اپنا رائے جو بھی آپ کا سوال ہوگا وہ بھی کمنٹ میں آپ کریں اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ 0-319 22-81-462 اس نمبر کے علاوہ میرا اور کوئی بھی کٹک نمبر نہیں ہے یہ دو تین دن ہو گئے تھے کسی گم ہو گیا اور ورصت بھی قدرتی بات ہے اتفاق ہے کہ ورصت بھی جو انہیں ڈیلٹ ہو گیا تھا اب میں نے دوبارہ بنوایا ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ ورصت پر آپ صرف کانٹک کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں ورصت کے علاوہ اگر آپ کال کریں گے یا میسج کریں گے تو ان کا جواب ہرگز نہیں دیا جائے گا کیا ہوں کہ یہ نمبر اکثر اکثر جب سے میں نے لے اس وقت سے لے کر آج تک وہ بن ہیں صرف میں نے ورصت بنایا ہے اور ورصت پر ہی لوگ کے ساتھ میں کانٹک کرتا ہوں اور جو ہمارا بھائی ہیں کمنٹ میں اپنا نمبر دیتے ہیں تو ان پر آپ نہ جائیں بہت فرادیا لوگ موجود ہیں اور بہت لوگوں کو کار رہے ہیں اور پیسے لیتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے بلکل مت جائیے گا اگر آپ نے مجھ سے کانٹک کرنا ہے تو صرف اسی نمبر پر کرنا ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم پر آپ نے کانٹک نہیں کرنا ہے اور ایک بھائی نے کہا کہ ہم توڑ کر سکتے ہیں تو ان کا بھی میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں اب میرے بھائی ایک آدمی ہے اس نے سال لگائی ہیں محنت کی ہیں کس طرح محنت کی ہیں اگر وہ ڈاکٹر بنا ہے تو کتنا اس نے پیسے ضائع کی ہیں کتنا ٹائم ضائع کی ہیں تب جا کے پتہ نہیں دس سال بعد پانس سال بعد کتنا عرصہ بعد وہ ڈاکٹر بنا ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو چک کرتے ہیں تو چک کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم چک کرنے کے پیسے نہیں لیتے اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کو چک کریں اور دوائی لکھیں ٹھیک ہے تو وہ دوائی آپ پیسوں پہ لیتے ہیں فری میں آپ کو نہیں دیتا اگر آپ کے اندر اتنا صلاحیت خود موجود ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو خود کاتے تو آپ ٹھیک ہوتے تو پھر ڈاکٹر جانے کی کیا ضرورت اب لوگ کہتے ہیں کہ توڑ کا طریقہ بتاؤ تو توڑ ایک دم سے تو آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا شوق ہیں تو آجاؤں شاگردی کوئی بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے علائی دمین نمبر انشاءاللہ بنا لوں گا علائی دورس بنا لوں گا تو آپ انشاءاللہ پوری دنیا پر کونے کونے پر جوئے نہ آپ کسی کبھی علاج کرا سکتے ہیں صرف اور صرف نام اور تصویر کے اوپر السلام علیکم ورحمت اللہ